پتھان شارک خان تو پتھان شارک خان ہے اپنی نئی فلم ڈنکی کو پرموٹ کرنے کے لیے جس قدر وہ محنت کر رہے ہیں ایم شور 21 تاریخ کو اس کا ریزلٹ پاس ضرور ہو جائے گا جنتہ یعنی کہ آپ لوگ بتائیں گے کہ آخر کار شارک صاحب کی فلم میں کتنا ہے دم ویسے یہ جو نیا بندہ سونگ آیا ہے یا پھر یہ نیا جو ڈراؤپ آیا ہے ڈنکی کو لے کر میں کافی زیادہ ایکسائیٹڈ ہوں چلیے اس کے بارے میں کھل کر بات کرتے ہیں اور ساتھیں ساتھ من میں ایک لگو شنکہ سی آگئی ہے ایک ہلکی سی شنکہ ہے کہ بھائی پربہاز کی فلم تالار کا کیا ہوگا اب دیکھ رہے ہیں چینل ڈیلی گزانہ چینل کو سبسکرائب کریں میرا دوسرا چینل راہل بھوچ کومیڈی ہے کومنٹ سیکشن میں لنک میں نے پیسٹ کر دیا ایک بات جائیے جا کے دھوئے سارا پیار برتا دیجئے سبسکرائب کریں اب دوستو بات کرتے ہیں آخر کار کیا ہونے والا ہے خاص خاص یہاں پر یہ ہے کہ گنکی کا نیا جو ڈراؤپ آیا ہے وہ بندہ سانگ ہے جس میں ہمیں شارک کھان زہاب چکتے انڈیا والی فیل دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تمام ایسی ڈائیلوگ بازی بھی ہے کہ تمہارے دیش میں رہنے کے لیے جو ہے میں اپنے دیش کو گاری نہیں دے سکتا گدر کی بات کر لیں اگر دوستو تو اس کا بھی ریفرنس ملتا ہے سو بیسکلی اگر دیکھا جائے تو ڈنکی فل آن مسالہ فلم ہونے والی ہے اور یہ شارک زہاب کے کریئر کی اب تک کی بیس فلم ہے ایک انٹیویو میں ان کا سن رہا تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں پتھان اور جوان یہ میں نے فینس کے لیے کیا تھا لیکن ڈنکی میں اپنے آپ کے لیے کر رہا ہوں میرے سیٹسپیکشن لیول کے لیے کر رہا ہوں ڈنکی راجکمار ہیرانی کی فلم ہے جو کی ہٹ مشن کی گارانٹی دیتے ہیں پانچ فلم لے کر آئیں وہ ابھی تک اپنے جیونکال میں اور ان پانچوں فلموں میں انہوں نے بوال مچایا چاہے وہ منہ بھائی سیریز ہو چاہے تھریڈیا تو پری کے ہو یا پھر سنجو ہو اس کے بعد اب جا کر آ رہے ہیں وہ ڈنکی کے ساتھ اور ڈنکی نام میں ہی اپنے آپ میں ایک یونیک فلم لگ رہی ہے بیسے کہہ اس کے ساتھ سالار فلم بھی ریلیز ہو رہی ہے جس کے لیے میں تھوڑا سا جو ہے ٹینجن کا مول بن گیا کیونکہ سالار فلم جو ہے وہ پریشان نیل کی فلم ہے پریشان نیل نے اس سے پہلے شارک صاحب کو اس کڑی ٹکر دیتی دوہزار اٹھارہ میں اکیس دسمبر کا ہی دن تھا دوہزار اٹھارہ اور زیرو انپورچنٹلی بری طریقے سے فلاپ ہو گئی تھی اور ان کی فلم چل گئی تھی لیکن ابھی مجھے ڈر اس لئے لگ رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس راج کمار ہیرانی بھی ہیں ہمارے پاس شارک صاحب کا بیک ٹو بیک جلوہ ہے چونکہ پتھان اور جوان کے بعد ان کو اور بھی بڑی نئی بلندیوں تک پہنچاتا ہے وہیں پرباز کی فلمی کریئر کی بات کرے تو پرباز بھائی بھلے ہی پین انڈیا سٹار ہیں no doubt everyone loves پرباز پاٹ یہاں پر ایک بات ہوتی ہے کیونکہ ان کی فلمیں بیک ٹو بیک فلاپ ہو رہی ہیں چاہے وہ آدھی پورو شو سے پہلے رادہ شام ہو اس سے پہلے ساہو ہو سو یہ بیک ٹو بیک ان کی فلمیں فلاپ ہو رہی ہیں سو اس وجہ سے پرباز بھائی کی اگر بات کرے تو ان کی مارکٹ ویلیو ڈاؤن نہیں ہوئی لیکن ہاں تھوڑا سا بھروسہ آڈینس کا کم ہو گیا بہت ابھی اس فلم کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے جیسے پرباز بھائی is back again لیکن 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 سی دیکھتے ہیں کس تاریک کو جب بھڑنت ہوگی باکس آفیس پہ تب ہی پتا چلے گا کون آگے ہے کون پیچھے ہے ضرور بتائیے گا چلتا ہوں میں با بائی